اسلام علیکم میں حکیم فرحان داری کے پروگرام حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس پروگرام میں ہم حضب سابق آپ کے طبی اور روحانی سوالوں کے جواب دیتے ہیں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام نسخے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں جو کہ آپ کو گھر کے کچن سے اویلیبل ہوں یا اگر آپ کو بازار سے خریدنا بھی پڑھیں تو آپ کی جیب پر گران نہ گزرے آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حکیم صاحب میری زبان اکثر خوشک رہتی ہے اور سفیدی سی رہتی ہے زبان پر میٹے یہ تضابیت کی وجہ سے ہوتا ہے جگر میں حدت کی وجہ سے ہوتا ہے مرغن غیدائیں کھانے سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر گرم مسالے یا سرخ مرچ یا ہری مرچ اس کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں ایک تو نارمل ہوتا ہے لیکن نارمل سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور تواتر سے کر رہے ہیں ایک آت دفعہ سے نہیں ہوتا دو تین بار اگر لگاتار کھڑی تب بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ تواتر سے مرغن گرم تیز مسالے تیز مرچ کی چیزیں کھا رہے ہیں تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی غزہ کی اصلاح کیجئے کوشش کریں کہ متوازن غزہ لیجئے مسالے ضروری ہیں بلکل ضروری ہیں لیکن اعتدال کے ساتھ یہ تمام نعمت اللہ پاک نے آپ کے لئے بنائی ہیں ہمارے لئے بنائی ہیں لیکن پانی ایک گلاس پینا بہت اچھا ہے دو گلاس پینا اور زیادہ اچھا ہے لیکن اگر ایک ساتھ تین گلاس پی لئے تو بھائی الٹی ہی ہوگی تو ہر چیز کی زیادتی نقصان دے ہے پہلی تو بات یہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو نسخہ میں ایک ارز کر دیتا ہوں بہت چھوٹی سی چیز ہے آپ کے کچن میں اویلیبر ہوتی ہے چھوٹی لائچی تین چھوٹی لائچی آپ نے لینی ہے اس کو کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی میں اوبالنا ہے جب جوش آ جائے تو اس کو آپ نے چولہ بن کر کے روم ٹیمپریچر پہ لیا ہے چھان لیجئے اب جتنا بھی بچتا ہے تقریبا اگر آپ نے ایک گلاس لیا ہے تو وہ پرینٹی فائی پرسن اپروکسیمیٹ اس کا جل جاتا ہے اب جو گلاس میں بچا اس کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر لیجئے صبح ناشتے کے بعد دوپہر کھانے کے بعد رات کھانے کے بعد جو لوگ آفیس گوئنگ ہیں تو وہ پھر یہ کریں کہ صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد آدھا آدھا پی لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی حامفل نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہوگا رضائی احتیاط بہت ضروری ہے اگلی سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میرے موہ میں اچانک ترش پانی آتا ہے اور پورا موہ کا ذائقہ بہت عجیب سا ہو جاتا ہے سینے میں بہت جلن رہتی ہے بیٹے یہ میدہ آپ کا تضابیت سے بھرا ہوا ہے اور یہ اپنے انتہا پر ہے اور اگر یہی کیفیت ہے ہی خدا نہ کرے اللہ نہ کرے تو آپ کو السر نہ ہو جائے کہیں آپ ابھی اس کی اصلاح کیجئے کوشش کریں کہ آپ اپنی غزہ میں معتدل اور اعتدال کے ساتھ تمام چیزوں کو استعمال کریں اور وہ غزائیں جن کے خواز گرم ہیں خوشک ہیں جیسے تکہ ہے اور اسی طریقے سے گرم مسالوں کی زیادتی ہے ڈیپ فرائی چیزیں ہیں ان کو ترک کیجئے رات کو سونے سے دو گھنٹے قبل کھانا ترک کر دیجئے یعنی کوئی بھی ایسی آپ نے ہارڈ چیز نہیں کھانی ہے جیسے برگر ہو گیا پراتھے ہو گئے روٹی ہو گئی اور اگر آپ کو بھوگ لگتی بھی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی غزہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ دودھ وغیرہ پی کے گزارہ کریں لیکن سونے سے دو گھنٹے قبل آپ نے کوئی سخت چیز نہیں کھانی سخت چیز سے مراد روٹی یا برگر وغیرہ ہے صحیح کیونکہ آپ تو سو جاتے ہیں اب آپ نے ساڑھے بارہ بجے کچھ کھائے ایک بجے آپ سو گئے آپ کے میدے میں وہ غزہ حازمے کے عمل میں ہوتی ہے آپ کا میدہ بیچارہ کام کر رہا ہوتا ہے آپ سو رہے ہوتے ہیں اب جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو لازمی سی بات سینے میں جلن ہو رہی ہوتی ہے تافون اٹھتا ہے مو سے بدبو آتی ہے کھٹی ڈکارے آتی ہیں اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سی یہ بھی چاہیے کہ اپنا طرز زندگی اس کو بھی تبدیل کریں سارا ملبہ جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ بھی ہوتا ہے کھانے کا آپ اگر بے وقت چیزیں کھائیں گے تو ان وارنٹڈ چیزیں تو وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ اکر کریں گی تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ غزائی احتیاط لازمی کریں وقت پر کھائیں اچھا اب اس کا نسخہ بہت سادہ بہت آسان گلاب کی پتیاں گیلی جو ہوتی ہیں یعنی تازہ سوخی بھی ملتی ہیں سوخی نہ لیجئے گا تازہ گلاب کی پتیاں لے لیں آٹھ سے دس ایک کھانے کا چمچہ سونف اس کو آپ اُبال لیجئے اُبالنے کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے روم ٹیمٹریچر پہ لیں آدھا آدھا کپ صبح نہار مو شام کو تقریباً پانچ چھے بجے اور رات سونے سے تقریباً آدھا گھنٹے قبل آدھا آدھا کپ آپ نے لینا ہے ایک ہفتہ استعمال کیجئے پھر کیفیات سے آگا کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا غزائی احتیاط اور ساتھ میں یہ جو میں نے آپ کو رس پتا ہے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ترش پانی مو میں آنا بند ہو جائے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میری والدہ کے جگر پر ورم بتایا ہے پیٹ قدرے پھول گیا ہے ایک طرف سے بیٹا جن کا فیٹی لیور ہوتا ہے جگر پر ورم ہوتا ہے تو رائٹ سائٹ سے ان کا لیور وہ جگہ پھول جاتی ہے اور باقاعدہ ویزیبل ہوتی ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صبح نہار مو ایک کپ گرم پانی ٹھیک ہے نیم گرم تو اس میں آپ نے سات سے آٹھ کترے لیمو کے ڈالنے سات سے آٹھ کترے لیمو کے ڈالنے تھوڑا سا گوڑ تقریباً اتنا بڑا زیادہ نہ لیجئے وہ آپ ڈال لیجئے ضائقے کے لیے کیونکہ صبح خالی پیٹ اتنا جو کہنا چاہیے ترش پانی کیونکہ تھوڑا سا جب کھٹاس آتی ہے لیمو کی تو ترش ہو جاتا ہے تو گوڑ اس کی اصلاح کر دے گا تھوڑا سا ضائقہ اس کا تبدیر جائے گا تو وہ اپنی والدہ کو پلائیے اس کے ساتھ مکو دانے آتے ہیں براون کلر کے وہ لے لیجئے ایک چاہے کا چمچہ آپ نے ایک کپ پانی میں اوبالنا ہے اور شام کو تقریباً پانچ بجے اور سوتے وقت آدھا آدھا کپ یعنی ایک کپ پانی میں آپ نے اوبال لیا اوبالنے کے بعد اس کو چھان لیں روم ٹیمپریچر پر ہو جائے تو آدھا شام کو تقریباً پانچ بجے اور سونے سے تقریباً بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹے قبل یہ پلا دیجئے تمام بادی غزائیں ان کی بند ہیں دال ماش دال چنہ عربی بھنڈی گائے کا گوش تندور کے نان بار بی کیو کولڈرنگ یہ سب ان کی بند ہیں صرف شوربہ چپاتی یخنی کھچڑی اس کے اوپر گزارہ کریں کم از کم کم از کم ایک ماہ تک یہ کریں پھر کیفیات سے آگا کریں اگلے سوال کی جانب سے رہتی ہے ان کی عمر چوون سال ہے تین چار دن بعد حاجت ہوتی ہے اچھا بیٹا اس کے لیے میں نے متعدد بار نسخہ بتایا نوٹ فرما لیجئے ہڑ بھیڑا عاملہ پچیس پچیس گرام ہنزل تمبہ پچاس گرام یہ لے دیجئے باریک صفوف بنا لیں راست سونے سے قبل دو چھٹکی کیونکہ آپ کے والد کو جو قبض ہے وہ ایکیوٹ ہے وہ تین چار دن بعد ہو رہے ہیں اس کا ملوہ پرانا ہے اور لازمی سی بات ان کو سدے بھی ہو رہے ہوں گے تو آپ نے دو چھٹکی رات سونے سے قبل نیم گرم پانی سے ان کو دینا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے ایک قبض کی شکایت دور ہو جائے گی کم از کم ایک ہفتے تک تو آپ نے دو چھٹکی دینی ہے اس کے بعد ایک ایک چھٹکی پہ ان کو لیائیں ایک ماہ مسلسل استعمال کیجئے اس کے بعد کیفیہ سے آگاہ فرمائیے گا اگر موشنس لگیں پریشان ہونے کی کتن ضرورت نہیں ہے دوز اس کی وہی رکھیے گا صرف ان کو گوڑکا پانی یا جو ہمارے یہاں نمکول ملتا ہے وہ پلا دیجئے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب مجھے بواسیر کا مسئلہ ہے زخموں سے خون آتا ہے اور تقریباً چھ سال ہو گئے ہیں دعویٰ کھاتا رہتا ہوں ٹھیک رہتا ہوں جہاں دعویٰ بن کری دوبارہ وہی کیفیت ہو جاتی ہے بیٹا بات یہ ہے پرگام میں مختصر سے بریک کا وقت ہوتا ہے بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ بواسیر کا جو یہ مسئلہ آپ بتا رہے ہیں اور خون بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوائی کھا رہے ہیں اور دوائی چھوڑتے ہیں تو وہی چیز ہو جاتی ہے آپ غزائی بے احتیاط لازمی کرتے ہوں گے بغیر غزائی بے احتیاطی کے یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی ہے عدویات زخم بھرتی ہیں مرہم زخم بھرتا ہے لیکن یہ بیرونی طور پر ہے اگر آپ اندرونی طور پر دوائی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ غزائی بے احتیاطی کر رہے ہیں تو اس مسئلے کی اگزسٹنس رہے گی غزائی بے احتیاطی مرز کو نہ صرف طول دیتی ہے بلکہ اس کو ایسی جگہ پہنچا دیتی ہے کہ پھر وہ ناسور کی طرف چلے جاتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کوشش کریں غزائی بے احتیاطی سے ایجی تیناب کیجئے اور حد تل امکان پرہیز کیجئے کم سے کم اس قسم کے امراض میں تین سے چار مہینے کا پکہ پرہیز ہوتا ہے اچھا علاج کی طرف آ جاتے ہیں پھٹ کری اس کا صفوف بنا لیں دن میں تین بار آپ نے اس سے عبدست کرنا ہے صحیح اور کوشش یہ کریں کہ کہہربا یہ چیز آرام سے مل جاتی مارکٹ میں یہ لے آئیے پچیس کرام لے آئیں اس کا صفوف بنا لیں ایک ماہ چلے گئی ہے اس کی آپ نے ساٹھ خوراکے کر لینی ہے پچیس کرام لانا ہے صفوف بنا کے اس کی ساٹھ خوراکے آپ نے کر لینی ہے صبح شام صبح شام آپ نے کھانا ہے ایک ماہ بعد آپ کیفیات سے آگا فرمائیے اور ہم کے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میری بیٹی کا قد بہت چھوٹا ہے اس کی عمر تیرہ سال ہے لیکن یہ اپنی عمر سے بہت زیادہ چھوٹی لگتی ہے محترمہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا بانس کی جڑ حرام سے مل جاتی ہے بانس کی جڑ کو آپ لیجئے اور اس کو کچل لیجئے اچھا لکڑی کے ہاون دستے آج کل آ رہے ہیں یہ سٹیل کے ہاون دستے میں نہ کچلے گا لکڑی کے ہاون دستے میں آپ اس کو کچل لیجئے اور کچلنے کے بعد اس کو آپ تھنڈی جگہ پر خوشک کر دیجئے جب یہ خوشک ہو جائے تو اس کا صفوف بنالیں مثال کے طور پر اگر سو گرام صفوف ہے تو آپ نے اس میں سو ہی گرام مصری ملانی ہے اور مصری ملانے کے بعد یہ آپ کا صفوف تیار ہو جائے گا ایک ایک چائے کا چمچہ صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد دوسر سے دیجئے اگر آپ کو گارٹ ملک مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ملتا تو کاؤ ملک یہ بہت ضروری ہے گارٹ ملک ہو یا کاؤ ملک ہو اس کے ساتھ استعمال کرائیں کم از کم کم از کم دو ماہ استعمال کرائیں انشاءاللہ لینے چاہتا تو بہت افاقہ ہوگا چکن بند کر دیجئے اس بچی کا باقی جو آپ کھلا سکتے ہیں کھلائیے چکن نہیں کھائی گی بچی اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں بھائی کی عمر ان کا پیٹ بھی بہت زیادہ خراب رہتا ہے بیٹا ان کے ساتھ اثراتی معاملات ہیں اور یہ کیفیت ان کے ساتھ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہوتی ہوگی اور یہ رات رات میں رہتی ہوگی دن میں یہ بلکل نورمل ریاکٹ کرتے ہوں گے جیسے کچھ معاملہ ہی نہیں ہے یہ کوئی چیز پھیلانگے ہیں جس کی وجہ سے یہ اثرات کی زد میں آگئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ بخور جلانے والا دھونی کا وہ منگوالی جئے اس کی دھونی دیجئے ان کو مغرب کے بعد ٹھیک ہے اور کم از کم اکیس دن دی وہ دھونی دیجئے پھر کیفیت سے آگا فرمائیے گا پیٹ کی خرابی کے لئے میں ارز کر دیتا ہوں آپ کو کڑا چھال کڑا چھال تقریباً پچیس گرام لے لیجئے اس کا صفوف بنا لیں چار چھٹکی یعنی چار گرام یہ آپ نے لینا ہے آدھا پاؤ دہی میں ملانا ہے اور اس بچے کو شام کو پانچ چھے بجے کھلا دینا ہے پانچ دن کھلانا ہے دو دن گیپ کرنا ہے پانچ دن کھلانا ہے دو دن گیپ کرنا ہے اس طریقے سے کیجئے تین ہفتے بعد کیفیت سے آگا فرمائیے گا اگلے سال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب مجھے بھوک بلکل نہیں لگتی ہے صرف ناشتہ کرتی ہوں اس کے بعد کچھ نہیں کھاتی پیتی نہ ہی کھانے پینے کو دل کرتا ہے بیٹا یہ آپ کا میدہ جو ہے بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے جس کے وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس طریقے سے کرنے سے آپ نہ صرف یہ ہے کہ آسابی کمزوری کے شکار ہوں گی وزن بھی آپ کا گرے گا جسمانی کمزوری بھی ہوگی اور جسم میں خون بھی نہیں بنے گا آپ کو یہ چاہیے کہ اگر بھوک نہیں لگ رہی تو اس کی اصلاح کی جئے میں ایک آپ کے لئے صفوف فرض کر دیتا ہوں نورملی اس کو چورن کہا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کیجئے اللہ نے چاہتے اس سے بہت افاقہ ہوگا انار دانا پودینہ خشک سونٹ سونف بڑی ہڑکا چھلکا اور کالا نمک یہ تمام چیزیں ہم وزن لے لیں اس کا صفوف بنا لیں باریک پیس کر اور ایک ایک چھٹکی دو پہر میں دو ڈھائی بجے ایک چھٹکی رات میں اب آپ نے کھانا کھایا ہو یا نہیں کھایا ہو اس کو آپ کھائیے انشاءاللہ لنے چاہا تو آپ کی بھوک کھلے گی آپ کو غزہ کی طلب ہوگی پھر آپ کھائیں گے انشاءاللہ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب میرے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے جس کی وجہ سے میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے کاثر ہوں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص باقاعدہ مجھے اوپر سے نیچے کی چانب دبا رہا ہے بیٹھا آپ کا بھی معاملہ اثرات کا ہی ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو رہی ہے آپ کا جسم ٹوٹتا ہے اس کیفیت میں ہوتا یہ ہے کہ گردن کی یہ حصہ یہاں سے یہ پورا پشت پھر پنڈلیاں اور ہاتھوں میں یہ جگہ ہیں یہ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا کام مثال کے طور پر آپ صبح آٹھ بجے سو کے اٹھے اب رات بھر آدمی نے نین لی ہے تو صبح اٹھے گا تو فریش اٹھے گا اب جب وہ صبح سو کے اٹھا ہے تو فریش اٹھا ہے ایک آٹھ ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے بعد نارمل سے کام کرنے کے بعد جسم شل ہو جاتا ہے اتنا ٹوٹتا ہے اور چور چور ہو جاتا ہے کہ دل ہوتا ہے کہ دوبارہ سو جائیں یا سب کام چھوڑ کر کہیں بیٹھ جائیں آرام کریں تو یہ کیفیات ہوتی ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر اکیاسی بیاسی گیارہ مرتبہ پڑھ کر نمک پر دھم کیجئے اور تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کریں اور پانی پر بھی دھم کیجئے وہ پانی پی لیا کریں یہ آپ اکیس دن عمل کریں پھر کیفیات سے بتائے گا اگر افاقہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہماری دعا ہے ٹھیک ہے نہیں تو پھر باقاعدہ اس کا توڑ کرنا پڑے گا اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب بالوں میں بہت زیادہ خشکی رہتی ہے بیٹا بات یہ ہے کہ اس موسم میں تو ویسی خشکی بڑھ جاتی ہے اچھا روغنِ بادام رات کو سونے سے قبل تین سے چار کترے دونوں نتنوں میں ڈالیں آپ ڈروپر میں لے لیجیے تین سے چار کترے آپ نے اپنے ناف میں ڈالنے ہیں یہ سونے سے قبل عمل کیجیے کھوپرے کا تیل وہ تیل جو جمع ہوا ہوتا ہے آج کر ایک تیل ایسا بھی کھوپرے گا رہا ہے جو جمتا نہیں ہے بلکل وہ وارٹر کی جیسے کرسٹل ہوتا ہے وہ نہیں لیجیے گا جو جم جاتا ہے وہ لیجیے اور اس کو اپنی ہتیلی پر رکھئے ٹھیک ہے اس کو لے کے اس طریقے سے پوروں میں لگا کے آپ نے اپنے بالوں میں لگانا ہے جڑوں میں لگانا ہے اس کو لگائیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تھوڑے دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا کوشش کریں کہ تیز مسالے گرم مسالے سرخ مرچ کی جو غزائیں اس کو کم کر دیں ترک کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں حکیم صاحب بیٹی کو شدید آسابی کمزوری ہے جسم درد کرتا ہے بیٹھے بیٹھے اگر اٹھے تو گھومیری سی آ جاتی ہے رنگ اس کا بلکل سفید پڑتا جا رہا ہے بہت کمزور ہو گئی ہے دیکھیں یہ مقصوص بچیوں کو بیماری ہوتی ہے لیکوریا یہ اس میں کیفیات ہوتی ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مقویات اس مرض میں دی جاتی ہیں کیونکہ یہ جس طرح لکڑی میں دیمک لکتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہ بچیوں کے اندر بیماری ہوتی ہے اب تو خیر بڑی عمر کی خواتین کو بھی ہونے لگا ہے آپ سب سے پہلے تو اس بچی کا چکن بند کروا دیجئے یہ بچی چکن نہیں کھائی گی اور بازار کی فرائٹ کوئی بھی چیز اور فرنچ فرائز وغیرہ ملتے ہیں اس قسم کی یہ بھی نہیں کھائی گی اچھا ایک بات اور ہے کہ اس قسم کی کیفیات میں پراپر علاج کی ضرورت ہوتی ہے یہ ٹونے ٹوٹکوں سے جانے والا نہیں ہے کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ پٹھے کمزور ہوتے ہیں ہڈیوں میں بھی درد رہتا ہے جسم ٹوٹا بھی ہے پٹھے بھی کمزور ہوتے ہیں ساتھ ساتھ مو کا ذائقہ پھیکا ہو جاتا ہے جسم درد کر رہا ہوتا ہے نیند کا غلوہ رہتا ہے تھوڑا سا کام کر لیا تو بس دل یہ ہوتا ہے کہ جی سو جائیں تو ان میں آیا نا اور زبان ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ جب تک تیز مسالی کی کوئی چیز نکھائیں گے تو آپ کو تسلی تشفی نہیں ہوگی تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے اس کا پروپر طریقے سے علاج ہوگا جو بھی لوگ اس قسم کی کیفیات میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسی اچھے مولی سے رابطہ کر کے اور اس کی باقاعدہ عدویات لیں اور غزائی احتیاط میں فوری طور پر تیز مسالے اور چکن فوراً بن کر دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو اس کیلین پر دیئے ہوئے واتس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں مختصر سا وائس کیا کریں نام اور والدہ کا نام لازمی منشن کیا کریں اپنا بہت خیال رکھئے السلام علیکم